اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج آپ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں ریسپٹرز ایز ٹرانس جیوسرز انٹر کلاس کے چپٹر نمبر سیونٹین کا ٹاپک نوز کارڈنیشن سے ہے ریسپٹرز ایز ٹرانس جیوسرز ریسپٹرز جو ٹرانس جیوسرز ہوتے ہیں ریسپٹرز کیا ہیں یہ ٹرانس جیوسرز کیا ہوتے ہیں یہ تمام آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہماری باڈی کے اندر جو انفرمیشن آتی ہیں اب وہ انفرمیشن انٹرنلی آئیں یا پھر وہ انفرمیشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہمارے پاس آئیں تو اسے جو فیل کرواتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریسپٹرز ٹھیک ہے دیٹیکشن آف دا اینرگی آف اسٹیمولیس بائی سینسری سیل موس سینسری ریسپٹرز آر اسپیشلائز نیورون اور اپیتھیلیل سیلز اسٹیمولیس مطلب کسی بھی قسم کا کوئی چینج اسٹیمولیس کی انرجی کو کیا کرنا محسوس کروانا ہے اسٹیمولیس مطلب اینی چینج ان دا باڈی اسٹیمولیس کے انرجی کو محسوس کرواتے ہیں سینسری سیلز زیادہ تر یہ سینسری ریسپٹرز کے کچھ خاص طرح کے سیلز ہوں گے جیسے نیورونز اور اپیتھیلیل سیلز اپیتھیلیل سیلز آپ کے کہاں موجود ہوتے ہیں آؤٹر کورنگ میں موجود کچھ سیلز ہوتے ہیں آؤٹر کورنگ میں وہ کہلاتے ہیں اپیتھیلیل سیلز نیورونز جو ہیں وہ ہمارے برین میں موجود ہیں that brain to body body to brain ہمارے نیورونز ہیں that exit singly or in group نیورونز یا تو اکیلے ورگ کرتے ہیں یا پھر گروپ میں دوسرے سیلز کے ساتھ جو ہے وہ ورگ کرتے ہیں کام کرتے ہیں within sensory organs کس کے ساتھ sensory organs اب sensory organs کیا ہیں eye and air یہ آپ کے کیا ہیں sensory organs جہاں آپ کے receptors جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں all receptors are transducers تمام receptors کیا ہیں transducers ہیں تمام receptors جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں transducers ہوتے ہیں transducers یا receptors ایک ہی بات ہے تمام receptors کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں transducers کہتے ہیں transducers energy کو ایک form سے دوسرے form میں change کرتے ہیں energy کو transducers ایک form سے دوسرے form میں change کریں گے وہ کیا کلائیں گے ہمارے پاس transducers کلائیں گے جیسے examples eye میں cell لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم receptors بول رہے ہیں یہ cells light کو convert کرتے ہیں یعنی light energy کو electrochemical energy میں تو یہ transducers ہوتے ہیں آئی آئی کے cells کو آئی میں جو cells موجود ہیں اس کے light کو convert کرنے کا کام light energy کو electrochemical energy میں convert کرنے کام یہ ہمارے transducers کرواتے ہیں یا skin میں thermo receptors ہوں گے skin میں heat energy کو electrochemical energy میں change کرواتے ہیں تو وہ کون کرواتے ہیں آپ کے transducers اس دیکھے سے آپ کی five types لکھی ہیں receptors کی receptors fall into five categories میں اس کو divide کیا گیا ہے number one پہ آپ کا ہے mecano receptors transducers یا receptors سے جو energy کو detect کرتے ہیں اور change کرواتے ان کی کیا ہے five types ہیں اب وہ کون سی ہے number one پہ mecano receptors are stimulated by physical deformation caused by such stimulus as pressure touch stretch motion and sound all form of mechanical energy یہ تمام forms کس کی ہیں mechanical energy ہماری باڈی میں باہر سے کوئی بھی چیز لگ رہی ہے جیسے pressure ہو گیا touch ہو گیا stretch ہو گیا motion ہو گیا sound ہو گیا تو اس چیز کو detect کون کروائے گا یہ ہماری باڈی میں detect کروائے گا mechano receptors کیونکہ اسے ہم کہتے ہیں mechanical energy اب mechanical energy کا work جو ہوتا ہے وہ physically changes جتنی بھی physically چیزیں ہیں اس کو کیا کروانا detect کروانا باڈی اس چیز کو detect کرے گی تو کس ویسے physical ریسپٹرز ہوتے ہیں اب اس میں touch pressure motion sound یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور یہ چیزیں ہماری باڈی کے اندر موفمنٹ بھی کرواتی ہیں physical changes اب ہماری باڈی میں کو لگے کہ باہر سے کوئی بھی چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو ہماری کیا ہوگی میکنو receptors کا کام ہماری باڈی کی میکینکل انرجی کی فارم ہے اور میکینکل انرجی میں میکینکل انرجی کو جو ہے کنورٹ کرواتے ہمارا الیکٹرو کیمیکل انرجی میں تو وہ کام ہمارے کون کرتا ہے transducers کا function ہوتا ہے اور ہم ان کی organ کی بات کریں تو میکینل receptors ہمارا organ میں ہوگا یہ ہماری skin میں ہوں گے ساؤن ہمارے air میں ہوگا اور ہمارا pressure touch ہمارے قسم میں ہوں گے skin کے اندر موجود ہوں گے اس کے پات پین receptors جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں نوسی receptors بھی کہتے ہیں stimulus that cause tissue damage is perceived پرسیب کا مطلب detection یا detect کروانا پین receptors باڈی میں کسی بھی قسم کا tissue damage کا ہونا اور پھر اس کے بعد ہمارے pain کو detect کروانے والے receptors ہیں وہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں pan receptors کہلاتے ہیں receptors just transmit impulses perceived as pain or pain receptors or nociceptors یہ receptors impulses کو transmit کرتا ہے detect کرواتا ہے کہ درد ہو رہا ہے تو pain receptors کہلاتے ہیں تھرڈ پہ آپ کا ہے thermo receptors these receptors are responding to their heat or cold help in regulation of body temperature by singling both surface and body core temperature pan receptors بھی ہمارے کہاں موجود تھے ہماری skin پہ موجود تھے اسی طریقے سے thermo receptors بھی ہمارے کہاں موجود ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے سکن پہ موجود ہوتے ہیں یہ heat اور cold کو محسوس کرواتے ہیں یا heat اور cold جب آئے گا مطلب میسج آئے گا hypothalamus کے پاس تو پھر ہماری body میں یہ کیا کروائیں گے ہماری body کے environment ہے ہماری body کا temperature ہے اس کو control کرواتے ہمارے برین کا پارٹ ہے اور اس کو control کروانے کا کام ہمارے کس کا ہوگا thermo receptors کا ہوگا آپ کے پاس fourth receptors ہیں chemo receptors these receptors transmit information یہ receptors جو ہے information کو transmit کونسی information کو about the total solute concentration in a solution and specific receptors that respond to individual kind of molecules ہم chemo receptors کی بات کریں تو chemo receptors کیا ہیں بیٹا یہ chemo receptors chemical کو detect کرواتے ہیں یہ ہمیں اس کے بارے بتائیں کہ solution میں solute کا کتنا amount ہے کتنا amount موجود ہے اس کے علاوہ اس میں خاص طرح کے receptors ہوں جو خاص طرح کے molecule کو detect کرواتے ہیں جیسے ہماری tongue کی بات کرتے ہیں تو وہاں different receptors ہوں جیسے salt والے salt کو detect کروائیں سویٹ والے سویٹ کو detect olfactory receptors اور gustatory receptors osmore receptors ہمارے brain میں موجود ہوتا ہے osmore receptors in human brain hypothalamus osmore receptors ہمارے brain میں موجود ہے detect change total solute concentration ہماری جو change ہوتا ہے solute میں موجود مطلب کہ اس کی جو change یہ اس کی concentration میں اگر اضافہ ہو رہا ہے ہمارے blood میں sol کا بڑھ زیادہ sol بڑھتا ہے اس osmolarity increase total solute concentration of the blood and stimulate thrust when osmolarity increase کیا ہوا جیسے ہی ہماری بلڈ میں sol کا level بڑھا sol کے level بڑھنے کے بعد ہمارے brain کو message گیا کس کی وی سے osmore receptors کی وجہ سے تو پھر اس کیا result آیا بڑی میں change آیا ہم نے feel کیا بڑی میں change آیا کہ osmolarity increase ہو رہی ہے تو solute کی concentration increase ہو رہی ہے ہماری بڑی نہیں چاہے گی رہی solute کی جو concentration ہے وہ زیادہ ہو کس میں آپ کے blood میں تو جب ہماری body نہیں چاہے گی زیادہ ہو solute کی concentration یا اس کا amount زیادہ بڑھے تو اس صورت میں solute کی concentration کو detect کیا جائے گا ٹھیک ہے اور وہ کون کرے گا osmo receptor solute کی concentration کو detect کرے گا osmo receptors جو ہیں وہ اس کو کیا کرواتے ہیں detect کرواتے ہیں ایک solution میں blood آپ کا solution ہے جسے میں solute بڑھا ہمارے brain اس condition میں کیا کروائے گا thrust کا احساس کروائے گا مطلہ پیاس محسوس ہوگی brain کی وجہ سے کیا ہوگا پیاس محسوس ہوگی یہاں osmolarity بڑھ رہی ہے تو stimulus کو brain کی طرف سے میسیج آئے گا کہ پیاس محسوس ہونا تاکہ پانی پینے کی وجہ سے کیا ہوگا solute amount کا balance ہو جائے جیسے ہی پانی پینے تو solute amount یا osmolarity decrease ہو جائے گی اور یہ osmo receptor solute کی concentration کو detect کروانے کا کام ریسپٹر یہ کام کیا کرتے ہیں smell کا آپ کے کہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ کے nose میں موجود ہیں اور سونگنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کیمو receptor کا second part olfactory receptors کیمو receptors in found tongue جو کیمو receptor tongue میں موجود ہوتے ہیں کس کے لئے for test وہ کہلاتے ہیں ہمارے light کو detect کرتے ہیں یہ eye میں cells ہوں گے road اور کون آئی کے جو cells ہیں road اور کون جو dim light کو detect کرتے ہیں کون کون سے cells ہیں جو تیز light کو detect کرتے ہیں اب اگر ہم تیز light سے dim light میں جائیں تو ہمیں کچھ وقت کے لئے نظر آنا نظر نہیں آتا ٹھیک ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا کیونکہ وہ cells جو ہیں کون سے road میں اور اگر ہم dim سے light میں تیز روشنی میں جائیں تو ہمیں road سے کون میں convert ہوں گے cells تو اس طرحے کی یہ detection ہے light کی all sensory input from receptors and received by the central nervous system these called interneuron یہ سب information receive ہوگی receptor سے تو receptors اس کو electrochemical signals میں convert کروا دیں گے یہ cns کے پاس جائے گا اس سے information کو further analyze کیا جائے گا سمجھا جائے گا اور پھر اسے کیا ہوگا ایک signals بھیر جائے گا neurons کی طرف سے جو ہوں گے interneurons interneurons ہمارے sensory ہمارے sense organ میں receptors موجود ہوتے ہیں وہ receptors ہمارے sensory neuron کے ساتھ connected ہوتے ہیں جو sensory neuron سے information interneurons کے پاس آئے گی جو ہمارے brain میں موجود ہے interneurons ہمارے brain میں موجود ہوتے interneurons ایک command کو جاری کریں گا اور وہ command ہوگے different organ میں آئے گا جو بھی command ہوگی وہ کہا پہ آئے گا different organ میں information distribute ہوگی اس کے different organ جو information آرہی ہماری according to response اس information سے مطلب کیا کرنا ہے وہ effector کرے گا effectors are generally muscles or glands and effector produce a response to a stimulus effectors receive command from central nervous system to produce a response information کارڈنگ response کاری ریسپونس آیا کون کان موٹر نیورون اور effector کو ریسپونس کا بولتے ہیں ریسپونس کروایا جائے تو باڈی جو اس پانس کرے گی باڈی مسل اور gland کی وجہ سے ریسپونس جو ہے کہ پروڈیوز ہوگا مسلس gland کی وجہ سے مسلس اور gland کی وجہ سے جو گا وہ ریسپونس پروڈیوز ہوگا گلینڈز کیا ہوتے ہیں کیمیکل ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ٹائپس ہیں مسلز کی اور کون کرواتا ہے ریسپونس کی موٹر نیورونز کرواتے ہیں کس سے ایفیکٹر سے یہ مسلز جو بھی ریسپونس ہے وہ باڈی کے اندر ریسپونس پروڈیوز کرواتے ہیں جو چینج کے اکارڈنگ ڈیفرنٹ ریسپونس جنریٹ کرواتے ہیں ایفیکٹر کو کمانڈ ملتی ہے کہاں سے سی این ایس سے تو یہ ریسپونس پروڈیوز کرتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر انشاءاللہ نیک جو یہ آپ کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک چارٹ بتاتے ہیں کلیرلی آپ کو یہ مزید جو بھی ریسپٹرز ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے آپ دیکھیں ہم ریسپٹرز کو اس چارٹ کے ثروع سمجھ لیتے ہیں اگر ہمیں بک میں ہم نے پڑھنا تھا پوائنٹ ٹو پوائنٹ لیکن اگر آپ اس طریقے کا چارٹ بنا کے اور اس کو سمجھیں تو ریسپٹرز کی کتنی کیٹیگریز ہیں فائف کیٹیگریز آپ کو پتائیں میکینو پین تھرمو فوٹو انڈ کیمو ریسپٹرز ٹھیک ہے میکینو ریسپٹرز آپ کے سکن میں موجود ہوتا ہے جو فیزیکل چینجز کو کیا کرواتا ہے ڈیٹیکٹ کرواتا ہے فیزیکل چینجز کوئی بھی ہون ٹچ ہو موشن ہو پریشر ہو آپ کا ساؤنڈ ہو وہ جتنی بھی فیزیکل چینجز ہیں وہ تمام جو بھی ڈیٹیکٹ ہوگا آپ کے باڈی کے اندر وہ کون سا ریسپٹرز کروائے گا میکینو ریسپٹرز دوسرا آپ کی باڈی کے اندر پین درٹ کا احساس ہونا ٹیشوز جب ڈیمیج ہوتے ہیں تو باڈی میں پین کریئٹ ہوتا ہے وہ پین پتہ کیسے چلتا ہے وہ آپ کے پین ریسپٹرز جس کو ہم لوگ نوسی سپٹرز بھی کہتے ہیں اس ویسے ہوتا ہے وہ پین ریسپٹرز ہمارے سکن میں لگے ہوتے ہیں تھرمو ریسپٹرز کی بات کروئے ہیں تو تھرمو ریسپٹرز آپ کی سکن میں ہوتا ہے جو ڈیٹیکٹ کرواتا ہے آپ کے ٹیمپریرچر کو کولڈ ہو یا ہیچ ہو اس کو ڈیٹیکٹ کرواتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا برین جو ہے اس کو سٹیبل کروائے گا فوٹو ریسپٹرز آپ کے کہا موجود ہوتے ہیں آئی میں موجود ہوتے ہیں لائٹ کو ڈیٹیک کروانے کام آپ کے کس کا ہوتا ہے فوٹو ریسپٹرز کا اسی طریقے سے کیمو ریسپٹرز ہیں جو ڈیٹیک کریں گے آپ کے کیمیکلز کو کیمو ریسپٹرز کی مزید تین ٹائپ سے آسمر ریسپٹرز آل فیکٹری ریسپٹرز اور گسٹیٹری ریسپٹرز آسمر ریسپٹرز آپ کے برین میں ہوگا ڈیٹیک کروائے گا سولیوٹ کی کنسٹریشن کو کس کے اندر ہے سولیوٹ کی کنسٹریشن اگر بڑھ رہی ہے تو اس کو کیا کروانا ہے بیلنس کروانا ہے آل فیکٹری ریسپٹرز آپ کے نوز میں موجود ہوتے ہیں جو اسمیل کو ڈیٹیک کرواتے ہیں کسی بھی قسم کی جو خوشبو ہے آپ اس کو سونگنا وہ کس طریقے سے سونگ رہے ہیں آپ آل فیکٹری ریسپٹرز کی وجہ سے گسٹیٹری ریسپٹرز تنگ میں موجود ہوتے ہیں آپ کی زبان میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کے ذائقوں کو ڈیٹیک کرواتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کو کسی بھی قسم کا ٹیسٹ ہے سالٹ ہے سویٹ ہے تو یہ تمام ذائقے جو آپ چکھ رہے ہیں وہ کس کی ویسے گستیٹری ریسپٹرز کی ویسے اور یہ کس سے لنک کر رہا ہے آپ کا کیمو ریسپٹرز یہ فائف ٹائپ کے ریسپٹرز ہیں اس کے علاوہ ریسپونس کس طریقے سے ہوگا ان کا وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب دیکھیں سٹوڈنٹس یہ ریسپٹرز جو ریسیف کر رہے ہیں انفرمیشن کہاں سے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوارمنٹ سے ایکسٹرنلрон اسٹیمولائی مطلب پرسن کسی بھی قسم کا چینج آنا ریسپٹرز استسعمیلائی کے ویدے سے ایکسٹریا کا Artist کو ریسپٹرز کاخر آیا ریسپٹرز کے پاس لاگا ہوتا ہے کیا سنشاڈ نیورون سینسری نیورون ریسپٹرز کے پاس لگے ہوتے ہیں سینسری نیورون انفرمیشن آئی ریسپٹرز کے پاس سینسری نیورون نے اس کو کلیکٹ کیا اور پھر وہ انفرمیشن لے کر گیا کہاں پہ سینس کے پاس سینس کے پاس موجود ہے انٹر نیورون جس نے سینسری نیورون سے انفرمیشن کو لیا حاصل کیا اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایفرن پاتھوے سینس نے جو بھی کوئی انفرمیشن آئی تھی جیسے اگر ہم سمیل کی بات کرنے کسی بھی قسم کی کوئی سمیل اگر ہمیں آئی ہے تو ہم نے فیل کیا کہ کیا ہے سی این ایس نے اس کا ریسپونس کیا انٹر نیورون کو انٹر نیورون نے وہ انفرمیشن دوبارہ سے دی کس کو موٹر نیورون کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے ناک بند کرنا ہے یا وہاں سے تیزی سے گزر جانا ہے تو وہ جو ریسپونس آئے گا وہ موٹر نیورون کی وجہ سے آئے گا اور موٹر نیورون کہاں سے کلیک کریں گے انٹر نیورون سے جو سی این ایس نے انٹر نیورون کو کمانڈ کیا پھر موٹر نیورون نے اس کا ایفیکٹر کو کمانڈ کیا کہ اب آپ نے جو باڈی میں جس طریقہ کا ریسپونس دینا ہے وہ کون کرے گا موٹر نیورون دیں گے ایفیکٹر کو اور ایفیکٹر باڈی کے اندر وہ ریسپونس کروائے گا مسلس اور گلینڈ سے جب یہ ریسپونس ایفیکٹر سے ریسپونس پہ آیا اس طریقے سے پہلے سنسری نیورون پھر اس کے بعد انٹر نیورون پھر انٹر نیورون سے انفرمیشن دوبارہ آتی ہے سنسری cns آپ کا انٹر نیورون کو دے گا اور انٹر نیورون دوبارہ سے موٹر نیورون کے ساتھ کلیکٹ ہوتے ہیں تو یہ تمام اس طریقے سے جو ریسپٹرز ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں ایفیکٹرز وہ یہ ابھی بتایا آپ کو کیا کرتے ہیں cns send command for an appropriate response cns جو بھی اس کو میسیج دیتا ہے اس کو command کرنا اس کو appropriate response کروانا کس کے طاعت muscles اور gland کی وجہ سے تو وہ کیا کلاتے ہیں ہمارے ایفیکٹرز کلاتے ہیں انشاءاللہ topic آپ کو clear ہوا ہوگا next ویڈیو میں آپ کے ساتھ next topic کے ساتھ next topic کو جو ہے وہ discuss کریں گے اللہ حافظ